اب سے کوئی پچاس سال ادھر جب زندگی نے اپنے تیور بدلنے شروع کیے اور ہمارے شہر پھیلنے اور پیچیدہ ہونے لگے تب انسانوں کے درمیان فاصلوں کے بڑھنے کا سلسلہ شروع ایسے میں ہمیں ندا فاضلی جیسا شاعر ملا جس نے ہماری ملاقات اپنے بچھلے ہوںوں سے کرائی ہماری پتری سادگی کے آئینے پر پڑی گرد ساپ کی اور خاموشیوں کے درمیان لفظوں کے پل بنایا یاد ہے کہ جب ان کی پہلی کتاب مور ناچ منظر عام پر آئی تھی تو ہمارے اندر کے جنگلوں میں واقعی بارش ہوئی تھی اور جیسے مور ناچ اٹھے تھے نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر دیکھئے اس شہر میں تو سب سے ملاقات ہوئے ان کے اسی شہر کے ساتھ چلتے ہیں ندا فاضلی کے پاس اب ندا صاحب اور آپ تشریف بھی پانی ہے کی کچھ اور ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں میں ریختہ ڈوٹ کام کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے آج کی محفل کو سجایا ہے وہ سجا کر ہمارے سماج کو یہ سمجھایا ہے کہ زندگی صرف آتنگ یا لڑائی نہیں ہوتی حسن کی انگڑائی بھی ہوتی ہے عشق کی گہرائی بھی ہوتی ہے اور اچھی شائری کی حمد افضائی بھی ہوتی ہے میں جب بھی دھیلی آیا چودہویں صدی کو میں نے یاد کیا اور یہ پہچانا میں نے کہ تاریخ میں بھلی اللہ ادین فجل جی ہوں تغلق ہوں بلبن ہوں وہ لفظ صرف تاریخ تک محدود ہیں لیکن جنہوں نے زندگی دی اور جو زندگی کے قریب آج بھی ہیں اس کا نام صوفی نظام الدین اولیاء ہے میں یہ کہوں گا کہ تلوار کو زن کھا جاتا ہے لیکن پیار ہمیشہ جگمد آتا ہے میں چودہویں صدی میں ہی جا کر اس شائر کے قریب جا رہا ہوں جس کی قلم سے ہندوستانی زبان کا پہلا دعا اور پہلی غزل آئی تھی اور یہ وہ دبان تھی جو آگے بڑھ کر آج کی ہندی اور اردو کہلائی جاتی ہے اس کا نام تھا امیر خسرو میں جہلی والوں پہلے امیر خسرو کا ایک دعا سنا کر یہ جاننا چاہوں گا کہ کہیں آپ اپنی وراثت بھول تو نہیں گئے سنیں امیر خسرو کہہ رہا ہے چودہویں صدی میں کہ خسرو رین سوہاک کی جاگی پی کے سنگ خسرو رین سوہاک کی جاگی پی کے سنگ جاگی پی کے سنگ تن میرا من پیو کا دونوں بہے ایک دن یہ امیر خسرو تھے اسی روایت کے ساتھ ندہ فاضلی اپنے کچھ دھوئے سنائے گا پہلا دعا سن دیجئے کہ جھوٹی ساری سرہدیں جھوٹی ساری سرہدیں جھوٹی ساری سوری جھوٹی ساری سرہدیں دھوکہ ہر تقسیم خاص طور دیکھیں جھوٹی ساری سرہدیں دھوکہ ہر تقسیم دھوکہ ہر تقسیم دلی سے لاہور تک کڑوے سب کے نیم دلی سے لاہور تک کڑوے سب کے نیم اور چلتا کرگا تال دے چلتا کرگا تال دے گائے سند کبیر پہچانیے جلتا کرگا تال دے گائے سند کبیر تجھ میں میرا دیوتا مجھ میں تیرا پیر اور چلتا کرگا تال دے گائے سند کبیر تجھ میں میرا دیوتا مجھ میں تیرا پیر اور سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان جادو کرے مہان ایک ہی ٹھیلے میں بھرے آنسو اور مسکار اور میں جو دعا سنا رہا ہوں اس وشواس کے ساتھ کہ جب تک دلی ہے اور دلی میں ہندوستان ہے اور ہندوستان دنیا میں ہے اس وقت تک یہ دعا پرانا نہیں ہونے والا دعا سنیے ٹیلی پیٹی تو آج کی سائنس ہے میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار بھیگا ماں کا پیار دکھنے دکھ سے بات کی بین چٹھی بنتار میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار دکھنے دکھ سے بات کی بین چٹھی بنتار اور ماں کا ذکر آیا ہے تو ایک دعا میرا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار چٹھتا میٹھا پیار تھا یا ہاتھوں میں سوات چٹھتا میٹھا پیار تھا یا ہاتھوں میں سوات ہر بھجی ہر دال میں ماں آتی ہے یاد اٹھا میتھا پیار تھا یا ہاتھوں میں سواد ہر بھاجی ہر دھال میں ماں آتی ہے یاد اور الیکشن ہوتا ہے ہر جگہ یہاں بھی ہوا اور بمبئی بھی ہوا اور امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ عیسیٰ کھیل کیا ہوتا ہے عیسیٰ اللہ عیشور سارے من ترسید عیسیٰ سارے من ترسید سارے من ترسید جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی عیسیٰ اللہ سارے من ترسید جانے کب کس نام پر ملے زیادہ بھی اور دلی میں میں تو پہلا پرائیم انسٹر پنڈیت نہرو انہوں نے ڈسکوری اپ انڈیا لگی تھی اس کا ترجمہ ہوگا تھا انہواز ہوگا تھا بھارت ایک کھوج لیکن پنڈی جی بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے وہ گانڈی کی طرح سے زمین سے پیدا نہیں ہوئے تھے اسی لیے زمین کا درز بھی ان میں کم تھا دعا سنیئے اسٹیشن پر ختم کی بھارت تیری کھوج اسٹیشن پر ختم کی بھارت تیری کھوج بھارت تیری کھوج نہرو نے لکھا نہیں کلی کے سر کا بوج اس میں زیادہ آہم دیتا لیا نہرو نے لکھا نہیں کلی کے سر کا بوج اور ایک دعا اور سن لی جیگا شاید آپ کے کو سمجھ میں آئے کہ ساتو دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر ساتو دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر کیا منگل کیا پیر جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے فقیر آپ نے فرمائش کی مارکی پر بارے میں کچھ شیر ہیں میں ایک دعا سناتا ہوں پہلے دعا کہ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی امنام مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی امنام میرا ہی امنام الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی امنام اور آئیے غزل کے کچھ شیر جو آپ کہہ رہے ہیں غزل کا اتحاس اور کیونکہ یہ ریختہ کا پروگرام ہے یہاں کہنا چاہیے کہ غزل کا اتحاس بہت لمبا ہے ہزاروں سال پیدا ہوا ہے اگر اسے سمیٹا جائے چار سینٹرز میں تو یوں کہا جائے گا غزل عرب کے دیکستان میں اٹھلائی وہاں سے چل کر ایلان کے باغوں میں لہرائی اور ایلان سے جب گنگا اور ہمالہ کے دیش بھارت آئی تو دلی کے تق پر علاو الدین خلی بیٹھا ہوا تھا لیکن غزل اس لمبے راستے میں اتنی اقل مند ہو گئی تھی کہ وہ کسی بادشاہ کے دروار میں سلام کرنے نہیں گئی اس نے پہلا سلام صوفی نظام الدین کی چوکھٹ پر کیا جہاں امیر خسروں نے اسے دیکھا تھا اور امیر خسروں نے جب غزل کو دیکھا تو وہ حیرت میں آگئے تھے کہ غزل کے ماتے پر زورستر کا نور تھا دل میں گیتا تھی ہاتھوں میں قرآن تھا اور اس کا نام سیکولر ہندوستان تھا میں امیر خسروں کی زمین میں ایک شیر دو تین شیر سناؤں گا امیر خسروں کا شیر ہے مطلع قدر کا کہ جو یار دیکھا نین بھر من کی گئی چنتہ اتر ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر قدر کے شیر دیکھیں کہ مندر بھی تھا اس کا پتہ مسجد بھی تھی اس کی خبر مندر بھی تھا اس کا پتہ مسجد بھی تھی اس کی خبر مسجد بھی تھی اس کی خبر بھٹکے ادھر اٹھکے ادھر کھولا نہیں اپنا ہی گھر مسجد بھی تھی مندر بھی تھا اس کا پتہ مسجد بھی تھی اس کی خبر بھٹکے ادھر اٹھکے ادھر کھولا نہیں اپنا ہی گھر اور کبھی کبھی جی جاتا ہے دلی میں باریک شیر سنا کر دیکھا جائے کہ غالب کی بستی میں کئی شیر سمجھنا بھول تو نہیں گئے وہ روپ تھا یا رنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا باریک شیر سنیے وہ روپ تھا یا رنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا میں نے کہا تُو کون ہے اس نے کہا تیری نظر وہ روپ تھا یا رنگ تھا ہر پل جو میرے سنگ تھا میں نے کہا تو کون ہے اس نے کہا تیری نظر اور بات دراصل یہ ہے یہ مشاعرہ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت دوسرا کرتا ہے اور شیر شائر لکھتا ہے اور جب تجربہ خود ہوتا ہے تو یوں شیر بلتا ہے سنیے کل رات کچھ ایسا ہوا اب کیا کہوں کہ ایسا ہوا کل رات کچھ آگے کی لائن سنیے اور بتائیے کل رات کچھ ایسا ہوا اب کیا کہوں کہ ایسا ہوا کیا کہوں کہ ایسا ہوا میرا بدن بستر پہ تھا میں چل رہا تھا چاند پر کل رات کچھ ایسا ہوا اب کیا کہوں کہ ایسا ہوا میرا بدن بستر پہ تھا میں چل رہا تھا چاند پر اور جمنا کے کنارے بسیوی آپ کی دلی سے بنا اس دھاٹ پر آئے ہیں ہم جہاں ایک انات بچے کے رونے کی آباس کو ایک مسلمان کے جلاحہ اپنے باہوں میں بھر لیتا ہے اور گھر جا کر قرآن کھول کر خدا کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام اس بچے کو دیتا ہے اور آج بھارت کا عدب اور صاحب اسے قبیر کے نام سے جانتا ہے اور یہاں یہ بھی کہتوں دیتا کہ میں فلم میں کہ امیر خسرو کے ایک سو تیئیس سال کے بعد اگر دوسری غزر اتحاد میں ملتی ہے بھارت کے تو وہ قبیر داستکیاں ملتی ہے میں پہلے قبیر کا مطلب سناؤں گا یہ جاننے کے لیے کہ دلی والے کہیں قبیر کو بھول تو نہیں گے سنیے اور کیا بڑا شیر ہے ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوشیاری کیا ہمن ہے عشق مستانہ میں نے کچھ دن پہلے اس فلم میں سے چُرائے تھا اور لکھاتا ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا جیو ہے عشق کیجے عشق کیجے چار بار عشق کیجے عشق کیجے پھر تو بجیے دن دگی کیا جیو ہے ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوشیاری کیا ہمن کو ہوشیاری کیا رہے آزاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا یہ قبیر صاحب تھے اس میں دو تین شیر سن لیجئے سنیے یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی یہاں راجہ بھکاری کیا یہ سنتوں کی یہاں راجہ بھکاری کیا وہر دیدار میں زردار ہے گھوٹا کناری کیا وہ ہر زیدار میں زردار ہے گھوٹا کناری کیا اور کہیے پولیٹیشن سے کہ سردیں زمین میں پھیلائی جاتی ہے دلوں میں نہیں ہوگائی جاتی ہے یہ کاٹے سے نہیں کٹتے یہ باٹے سے نہیں بڑھتے شیئر سنیے یہ کاٹے سے نہیں کٹتے یہ باٹے سے نہیں بڑھتے باٹے سے نہیں بڑھتے ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا یہ داٹے سے نہیں کٹتے یہ بھاٹے سے نہیں بڑھتے ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا اور دنیا میں سب سے بڑا عقیدہ اگر کوئی ہے میرے خیال میں تو کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے شیر سنیے اور شیر کی حفاظت کیجئے اور بتائیے کہ نیدہ فاضی آکر شیر سنا گیا تھا کسی گھر کے کسی بجتے ہوئے چولے میں ڈھونڈ اس کو کسی گھر کے کسی بجتے ہوئے چولے میں ڈھونڈ اس کو بجتے ہوئے چولے اور داڑی میں رہے وہ دینداری کیا کسی گھر کے کسی بجتے ہوئے چولے میں ڈھونڈ اس کو جو چوٹی اور داڑی میں رہے وہ دینداری کیا اور ڈلی کے میر صاحب نے ایک شیر تھا غلل کہی تھی مہدی حسن صاحب کی حواد میں سنی ہو گئی آپ نے غلل کا شیر تھا کہ میر یہ عشق بھاری پتھر ہے کب یہ تجھ ناتما سے اٹھتا ہے میں نے میر کی چاند میں گستاکی کی اور گستاکی کی آپ دار بھی دیکھیں سنیے کہ ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن اٹھانا ہے جو پتھرش کا تو ہلکہ بھاری کیا ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن اٹھانا ہے جو پتھرش کا تو ہلکہ بھاری کیا اور دو شیر اور سن لیجئے ایک گمین میں کہ جو بھی کیا کیا نہ کیا پھر کسی کو کیا غالب ادھار لے کے جیا پھر کسی کو کیا پاکستان میں گئے اللہ حافظ اٹھان گیا میں خدا حافظ دوسرا نام آگیا میں نے کہا خدا کے نام الگ الگ ہو رہے ہیں تو ایک نام میں نے بھی سوچا شیر سنیے اللہ عرب میں فارسی والوں میں وہ خدا سنیے خاص طور دے اللہ عرب میں فارسی والوں میں وہ خدا فارسی والوں میں وہ خدا میں نے جو ماں کا نام لیا پھر کسی ہو کیا اللہ عرب میں فارسی والوں میں وہ خدا میں نے جو ماں کا نام وہ بنا نام لیے ایک شیر سنا ہوں گا اور آپ داد بھی دیں گے شیر سنیے ہوگا وہ دیوتا میرے گھر میں تو ساپ تھا شیر سنیے ہوگا وہ دیوتا میرے گھر میں تو ساپ تھا میرے گھر میں تو ساپ تھا خطرہ لگا تو مار دیا پھر کسی کو کیا ہوگا وہ دیوتا میرے گھر میں تو ساپ تھا اور یہ صدی منائی جا رہی ہے سازہ سن منٹو کی ان کی ایک کہانی تھی توبہ ٹیکسنگ وہ پارٹیشن کے دمانے کے کہانی ہے پاکر خانہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ آدھا پاکر خانہ ہندوستان میں تھا آدھا پاکستان میں تھا ایک نظم ہے چار لائن کی سنیے سرب جیس سنگ کو لاہور میں مارا سنہ اللہ خان کو اس کی بدلے میں کشمیر میں مارا تم نے مارا ایک ہمارا ہم نے مارا ایک تمہارا تم نے مارا ایک ہمارا ہم نے مارا ایک تمہارا جیل کے اندر جیل کے باہر وہی موسم وہی نظارہ منٹو کے پاکر خانے سے نکلا نہیں ابھی بٹوارا تم نے مارا ایک ہمارا ہم نے مارا ایک تمہارا جیل کے اندر جیل کے باہر وہی موسم وہی نظارہ منٹو کے پاکر خانے سے نکلا نہیں اور ایک نظم اور سن لیجئے چھوٹی چار لائن کی پویم ہے میں شاپنگ کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے جائپور میں جہاں چھوٹے بچے کو چھوٹے چھوٹے کپڑے ملتے ہیں میں نے سوچا کہ شائری دیکھے ہوئے کو نہیں دکھاتی دیکھے ہوئے میں جو اندیکھا ہوتا ہے اسے درشاتی ہے تو جو میں شاپنگ کر رہا تھا تو میں نے کیا سوچا یہ چار لائن میں ہے گوٹے والی لال اوڈنی اس پر چولی گھاگرہ چھوٹا سا اگناگرہ گوٹے والی لال اوڈنی اس پر چولی گھاگرہ اسی سے میچنگ کرنے والا چھوٹا سا اگناگرہ چھوٹی سی یہ شوپن تھی یا کوئی جادو ٹونا رمبہ چوڑا شہر اچانک بن کر ایک فیلونا داڑی پگڑی اونٹ چھوڑ کر اتیہاسوں کا جال توڑ کر آسے امہ باسے بابا بیٹھا باچ رہا تھا پانچ سال کی بچی بن کر جائپور ناچ رہا بوٹے والی لال اوڑنی اس پر چولی کھا گرا اسی سے میچنگ کرنے والا چھوٹا سائق نا گرا چھوٹی سی یہ شوپن تھی یا کوئی جادو ٹونا رمبہ چوڑا شہر اچانک بن کر ایک فیلونا داڑی پگڑی وہاں کا کلچر داڑی پگڑی اونٹ چھوڑ کر اتیہاسوں کا جال توڑ کر آسے امہ باسے بابا بیٹھا باچ رہا تھا پانچ سال کی بچی بن کر جائپور ناچ رہا تھا and the last poem politics کیسے کھیل کرتی ہے میں I wrote a poem on the death of my father یہ poem کو میں اٹیلی میں پڑھ رہا تھا تو ڈورس لیسنگ جو انگریزی کی رائٹر ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نیدا تاجب کی بات ہے تم ابھی تابعا اپنے باپ کی موت پر نظم لکھتے ہو میں نے کہا میں تاجب کی بات کیا ہے میرا تو ایک ہی باپ تھا میرا ویانگ یا تنگ نہیں سمجھی انہوں نے کہا نو نیے یہ یورپ ہے یا نہ باپ رہا نہ بیار خدا رہا میں نے کہا میں جس دیس سے آیا ہوں اس میں باپ کبھی نہیں مرتا ہر باپ کی موت میں اور اولاد کی موت ہوتی ہے میں ایک دن پاؤں سونے کی کوشش کر رہا تھا میرے پاؤں کا انگوٹہ ہل رہا تھا مجھے یاد آیا یہ تو میرے باپ کی عادت تھی سونے سے پہلے وہ انگوٹہ ہلاتے تھے تو کس سے لڑائی تھی وہ جو باہر تھا یا وہ جو میرے اندر تھا اب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے اندر کم ہوتا جا رہا ہوں میرا باپ میرے اندر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یہ آخری نظم ہے میں نے میں جانی پایا فائنل رچورز کے لیے پاکستان اور میں نے نظم لکھی کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جتنے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتہ ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیگنامی اور بدنامی کی دنیا تھی کہیں کچھ بھی نہیں بڑھلا کہیں کچھ بھی نہیں بڑھلا کچھ بھی نہیں بڑھلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں کہیں کچھ بھی نہیں بڑھلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں ساتھ رہا ہوں کہیں کچھ بھی نہیں بڑھلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی کلم قادر اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لگزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لگزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جتنے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہے میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جتنے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو یہ نظم شروع کی تھی میں نے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلیا